موت کے بعد پھر کیا ہوگا موت کے بعد کیا ہوگا یہ جواب بھی اللہ نے لیا ہے موت کے بعد کیا ہوگا ایک بہت بڑا طبقہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا مر گئے مٹی ہوگئے اَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةَ اَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةَ جو کبھی کوئی قبر سے نکل کے آیا کہ پاناما میں قبر پھٹی اور آدمی نکل کے باہر آگیا کون آیا ہے آج تک کوئی نہیں آیا ہم بھی مر کے واپس نہیں آئیں گے جب ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئیں بلکل سرمہ ہو گئیں اب اس سے کون زندہ کرے گا آسمان وائل آیا ہمارے نبی کے پاس اور اس کے ہاتھ میں پرانی ہڈی بلکل نرم ہو گئی تو اس نے آپ کے سامنے ہڈی کو ایسے مسئلہ ایسے تو وہ بلکل سرمہ بن گئی تو اس کو پھونک باری تو ہوا میں اڑ گئی تو وہ کہنے لے گا اے محمد تیرا رب اسے زندہ کرے گا تیرا رب اسے زندہ کرے گا آہ آہ تو اللہ تعالی نے فورا جبریل اتارا کہ اس کا مخت کو بتا دیکھو اس کو جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا آج مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے وَضَارَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسْيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْلِ الْعُظَامَ وَهِيَ رَمِيمُ اور مجھ سے مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے اور مجھے مثالیں دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے اس پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو سرمہ بن گئی قُلْ يُحْلِهَا لَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّا بتاؤ میرے حبیب کہ اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے بنایا اور پیدا کیا تھا وَهُوَ بِقُلْ لِخَلْقٍ عَلِيمُ ہر مخلوق پر اس کی نظر ہے اندھیرہ اجالہ برابر ہے اوپر نیچے برابر ہے زمین کا اندر زمین کا اوپر برابر ہے سمندر کے اوپر سمندر کے نیچے برابر ہے آٹھ سو میٹر کے بعد سورج کی روشنی سمندر کے اندر سفر نہیں کر سکتی آٹھ سو میٹر کے بعد نیچے اندھیرہ ہے کالی رات ہے اوپر بارہ بجے کا سورج ہے اور آسمان ساف ہے اور چمکتی دھوپ ہے اور سمندر میں آٹھ سو میٹر کے بعد اندھیرہ ہے اندھیرہ ہے اور اس میں کھراب ہا کھراب ملین ڈریلین اللہ مچھلیوں کو پیدا بھی کرتا ہے زندگی بھی دیتا ہے رزق بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے غزا بھی پہنچاتا ہے کسی ایک سے ایک لمحے کے لئے میرا رب غافل نہیں ہے لَا يَعْزُبْ عَنْ رَبَّكَ مِنْ مِتْقَالِ ذَرَّ ایک ذرے سے ایک ذرہ بھی تیرے رب کی نظر سے چھپ نہیں سکتا اَيْنَ مَا تَقُونُوا يَأْتِبْكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا جدر جاتے ہو چلے جاؤ اللہ کھینچ کے واپس لائے گا اپنے سامنے کھڑا کرے گا تو موت کے بعد کیا ہے میں مختصر مختصر ہر چیز کا جواب قرآن سے دے رہا ہوں موت کے بعد کیا ہے تو میرا رب کہتا ہے يَوْمَنُ سَيُّرُ الْجِبَا میرا رب کہتا ہے پہلے ایک ہے تارک جمیل کی موت اور ایک ہے کل کائنات کی موت ابھی مارتا ہوں ایک ایک کو اور ایک دن ماروں گا سب کو وہ کیا ہے اِذَا وَقْعَتِ لِوَاقِعَ اس نے ہونا ہے لَيْسَ لَوَقْعَتِهَا كَذِبَا اسے روک کوئی نہیں سکتا اسے جھٹلا کوئی نہیں سکتا خافدت الرافعہ کچھ اونچے کچھ نیچے کیسے ہوگا اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّ زمین میں زلزلہ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّ فَقَانَتْ حَبَاءً مُنْبَثَّ اور پہاڑ تھر تھرائے کب کا پائے اور ریزہ ریزہ ہو گئے یہ ایک دن آنے والا ہے یوم تشاقق السماع آسمان پھٹے گا اِذَا السماع انفطرت وَإِذَا الْقَوَاقِب انتفرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَت ہر شاہ اکھڑ گئی ہر شاہ کو اکھاڑ پچھار دیا اِذَا الشَّمْسُ قُوِّرَت سورج وَإِذَا النُّجُومُنْ قَدَرَت سِتَارِ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَت پہاڑ وَإِذَا الْعِشَارُ عُتِّلَ جَانْوَر وَإِذَا الْبِحَارُ وَسُجِّرَت یہ تمہارا دو سمندر یہ سب میرا رب کہتا ہے مٹا دوں گا ختم کر دوں گا کش باقی نہیں چھوڑوں گا کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان ہر شاہ کو فنا ہے وَإِبْخَا وَجْهُ رَبِّكَ دُلْجَلَالِ وَالْإِقْرَام ایک تیرے رب کو بقا ہے باقی سب کو موت ہے سب کو موت دے کر پھر اللہ ملک والموت سے پوچھے گا موت کے فرشتے سے کون باقی ہے حالانکہ اللہ کو پتا کون باقی زمین والے مر گئے آسمان والے مر گئے پیچھے رہ گئے چار فرشتے جنہیں عرش کو پکڑا ہوا ہے اور چار فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی وہ کہے گا یا اللہ بھئی یہ فرشتے باقی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عرش کے فرشتوں کو موت دے دو تو دھڑم گریں گے عرش کے فرشتے پھر اللہ تعالیٰ کہا کون باقی تو وہ کہیں گے یا اللہ یہ جبریل میں قائل اس رہ فیل اور ترہ غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائے گے جبریل میں قائل مر جائیں تو اللہ کا عرش بول پڑے گا عرش یا اللہ جبریل میں قائل کو بچھا لو تو اللہ تعالیٰ فرمائے گے اس کو چپ ہو جاؤ میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے یہ کیا دنیا ہے یہ کیا دنیا ہے کس کے پیچھے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں کس کے پیچھے جھوٹ بول بول کے مال بیچے جا رہے ہیں کس کے پیچھے رشتے اور ناتوں کو توڑا جا رہا ہے کس کے پیچھے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے یہ کیا ہے یہ کیا دھوکہ ہے یہ دھوکے کا گھر یہ مچھر کا پر یہ مکڑی کا جالہ گزر جاؤ اس سے اپنی آخرت کا سامان تیار کرتے ہوئے پھر اللہ کہے گا کون باقی کہہ گئی اللہ اسرافیل اور تیرے غلام اسرافیل کے ہاتھ میں وہ سور ہے جو تو پھونک رہو گا تو اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے وہ گیا اسرافیل اور جو سور تھا وہ اڑ کر جیسے یہ فانوس لٹکا ہوئے چھت کے ساتھ ایسے عرش کے ساتھ جا کر وہ لٹک جائے گا سور پھر اللہ کہے گا کون باقی تو ملک الموت کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گے سب کی روح نکالنے والے کی باری آگا کہہ اللہ وہ سب تو اوپر تو ہے اور نیچے میں ہوں تو میرے اللہ کہے گا مر جا تو بھی میری ایک مخلوق خلق من خلق تو ملک الموت ایک چیخ مارے گا ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان ہوتے تو پھٹ جاتے وہ پہلی پھٹ چکے ہیں سب کو موت دینے کے بعد اللہ کہے گا کوئی ہے میرے مقابلے تو آو آو کوئی میرے مقابلے میں ہے تو آو آو کوئی میرے مقابلے ہے تو آو آو کون آئے سب کو تو موت دے چکا ہے پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے گا کہے گا ان الملک میں بادشاہ ہوں پھر دوسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا ان القدوس السلام المومن میں ہوں قدوس السلام مومن پھر تیسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا ان المہیمن العزیز الجبار المتکبر پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک بادشاہ کہاں ہے این الجبارون ظالم کہاں ہیں این المتکبرون تکبر کرنے والے کہاں ہیں لمن الملک اليوم آج بادشاہ کون ہے کوئی ہو تو جواب دی پھر اللہ خود کہے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ آج اکیلِ اللہ کی بادشاہی ہے اللہ کی بادشاہی ہے اللہ کی بادشاہی ہے جسے زوال نہیں زوال نہیں عباسی خلیفہ واسق باللہ مرنے لگا بتیس سال کے عمر تو جب موت نے جب بڑا ظالم تھا بڑے علماء شہید کے خلقِ قرآن کے مسئلہ تو جب موت نے جھٹکا دیا تھا يَا مَنْ لَا يَزَالُ مُلْكُهُ اِرْحَمْ مَنْ زَالَ مُلْكُهُ اے وہ بادشاہ جس کا ملک ختم نہیں ہو سکتا اس پہ رحم کر جس کا ملک ختم ہو گیا ملک ختم ہو گیا پھر اللہ تلکھائے گا اِنِّي بَدَعْتُ بِالدُّنِيَا وَلَمْ تَكُنْ شَيَّ وَأَنَا الَّذِي أُعِيدُهَا میں نے دنیا کو بنایا میں نے مٹایا اب دوبارہ زندہ کروں گا اب اگلا مرحلہ آ گیا وہ کیسے ہوگا وہ بھی اللہ نے قرآن میں بتایا وہ کیسے ہوگا يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَال ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے سمندر مٹا دیں گے وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَا زمین ننگی ہوگی کھلی نہ پہاڑ نہ سہرا نہ دریا نہ سمندر نہ جھیل نہ ساؤتھ پول نہ نورتھ پول جہاں برف جمعی ہوئے قاعن صفصفہ وَحَشَرْنَاهُمْ اور پھر میں تمہیں جمع کروں گا فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدَا ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا کس لیے؟ لِلَقَدْ أَحْصَاهُمْ میں نے گھیرے میں لیا ہوگا وَعَدَّهُمْ عَدَّا ایک ایک کو گن گن کے اٹھاؤں گا وَقُلُنْ آتِيهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدَا اور آج تم سب اکیلے اکیلے میری بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے وَلَقَدْ جَتُمْهُنَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ میں نے تمہیں جسے ماں کے پیٹ سے تنہا نکالا تھا آج تمہیں تنہا نکالوں گا وَرَاتًا خُفَاتًا غُرْلًا یہ حدیث کے الفاظ ہیں ننگے بدن ننگے سر ننگے پاؤں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا قبروں سے خبر پھٹے گی تو پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا تو جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا وہ قبر سے نکلتے ہی کہیں گے اوہ یہ تو وہ دن آگیا جس سے ہمیں لوگ دراتے تھے تیاری کر لو تیاری کر لو تو کہیں گے یا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا قرآن سورہ یاسین کہیں گے ہائے ہمیں کس نے اٹھا دیا ارے ہمیں موت ہی دے دو یہ کس نے اٹھا دیا تو جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہوگی وہ قبروں سے وہ بھی قبروں سے نکلیں گے تو وہ ان کو جواب دیں گے ہَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی اسی کے لئے تو ہم تیاری کرتے رہے تو مقافل رہے پھر میرا رب جمع کرے گا سورے کیسے جمع کرے گا یَوْمَ اِذِن تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَ مِنْكُمْ خَافِيَا آئیتَم سُبْس تم سب اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوگے کوئی چھپ نہ سکے سب کھڑے ہوئے ہیں اور پھر کیا ہوگا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكَ صَفًّا پہلے فرشتے آئیں گے پہلے آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچ 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 چھٹا ساتوں ساتوں آسمان کے فرشتے آئیں گے پھر میرے رب کا عرش آئے گا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا میرا رب آئے گا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّقَ فَوْقُهُمْ يَوْمَئِنِ سَمَانِيَا آٹھ فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا آٹھ فرشتوں نے اب چاہ رہے ہیں اس دن آٹھ ہوں گے انہیں اٹھایا ہوا ہوگا اور وہ اوپر سے